بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم نے رکو نمبر چار کی کچھ آیات پڑھنی ہے سورة انفال کی رکو نمبر چار کی اور ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ رہتے ہیں یوسف بی تو وہ قید کریں اساتیر الاولین پہلوں کی کہانیاں مقا انسیٹیاں تستیتا انتالیاں فیر اکمہ ہو وہ جمع کریں اسے اب آپ لوگ پیج نمبر تھرٹین کھول لیں اور پینسلز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں ساتھ ساتھ آپ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ترجمہ وہ ساتھ لکھتے جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ بخش دے گا تمہیں یہ یکفر کے اوپر آپ انڈرلائن کریں اس کے اوپر لکھتے ہیں وہ دور کر دے گا سجیاتکم تمہاری برائیاں یہ آپ انڈرلائن کریں اور میننگ اوپر آپ لکھ لیں واللہ اور اللہ زلفز لیل عظیم بڑے فضل والا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے تقویٰ کے انعامات بیان کیا ہیں یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالی اس کو کیا انعام دے گا اس کے لئے عمر فارق پیدا کر دے گا یعنی اللہ تعالی اس کو سب میں سے ممتاز کر دے گا پھر وہ گناہ مٹا دے گا اور بخش دے گا اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والا ہے اگلی آیت دیکھیں وَعِزْ اور جب یمکورو بکا وہ چال چل رہے تھے بکا آپ کے بارے میں اللہ دینہ یمکورو کے پر لکھیں خفیہ چال انڈرلائنگ کریں اسے اسے پر لکھ لیں اللہ دینہ وہ لوگ جو کفر انہوں نے کفر کیا لیوس بھی تو کہا کہ وہ تمہیں قید کر دیں اور یکتلو کا ہے تمہیں قتل کر دیں اور یکھری جو کا ہے تمہیں وطن سے نکال دیں وَيَمْكُرُونَا اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهَا اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاقِرِينَ اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے اب اس آیت مبارکہ میں وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت یاد کر آیا گیا ہے جب کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چالیں چال رہے تھے یہ واقعہ جو ہے نا حجرت مدینہ سے قبل آپ کے خلاف سازش کا ہے جو سازش انہوں نے رچی تھی کہ وہ جو انہوں نے دعوت اسلامی کو رکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنایا تھا جب کفار دعوت اسلامی کو دبانے میں اور اس کی اشاعت کو رکنے میں نقام ہوئے تو سرداران نے مل کے منصوبہ یہ بنایا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح سے نجات پائی جائے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلہ قتل کر دیتے ہیں یا قید کر دیتے ہیں یا جلاوطن کر دیتے ہیں آخر میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے نعوذ بلہ اور جس وقت انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اسی رات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا حکم دے دیا کو وہاں سے نکال دیا اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چال چال رہے تھے یہاں اللہ تعالیٰ نے بحفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دیا اگلی آیت دیکھیں وَعِذْ عَوْرْ جَبْ تُطْلَا پڑھی جاتی ہیں تُطْلَا کو انٹرلائن کریں اس کا پر لکھیں پڑھی جاتی ہیں لئیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں قَالُو وہ کہتے ہیں قَدْ سَمِنَا ہم نے سن لیا سَمِنَا کو انٹرلائن کریں ہم نے سن لیا لَوْ اَگَرْ نَشَاءُ ہم چاہیں لَقُلْ نَا ہم بھی کہہ دیں مِسْلَ حَاظَ مَانِدْ اس کے یعنی اس جیسا کلام ہم بھی کہہ دیں اِن نہیں ہے حَاظَ یہ اِلَّا مَگرْ اسَاتِیرُ الْاَوَّلِينَ کس سے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی اب یہ کفار کا طرز عمل تھا کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے سن لیا یہ کلام اور اس میں ہے ہی کیا یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے قرآن کا مزاق اڑا دیتے اور اس کو مانتے اور سمجھتے نہیں تھے بلکہ جیسے وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے بات کو نکال دینا یہ والا وہ ترجہ عمل اس بارے میں اختیار کرتے تھے پہلے لوگوں کی کسے کہانیاں قرآن میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت عبرت پکڑیں اس وجہ سے پہلے کسے جو ہیں وہ بیان کیے گئے تاکہ وہاں سے لوگ جو ہیں نصیحت حاصل کریں کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا انجام بہتر کر لیں اس سے سبق حاصل کر کے اگلے آیت دیکھیں وَاِذْ أُوَرْ جَبْ قَالُوْ وہ کہنے لگے اللہم اے ہمارے اللہ ان اگر حاضر یہ ہوا وہ الحق ہے من ان دکا تیری طرح سے فَاَمْ تِرْ تو تُو بَرْسَا اَمْ تِرْ کو انڈرلائن کریں اس کو پر لکھیں تُو برْسَا عَلَيْنَا ہم پر حجارتاً پتھر مِنَ السَّمَائِ آسْمَان سے اَوْ جَا اِتِنَا تُلِيَا بِعْزَابٍ عَلِيمٍ دَرْتَنَا قَزَاب اب ایسا تھا کہ وہ کفار اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنے لگے کہ اگر یہ قرآن تیری طرح سے برحق ہے تو پھر تُو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارس پرسا یا تُو ہمیں کوئی دردناک عذاب دے یہاں پہ آپ قویسن بنا لیں کہ کافر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کون سا عذاب مانگتے تھے یعنی جس ایریا میں جس علاقے میں جس جگہ پر نبی موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس علاقے پر عذاب نہیں بھیجتے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے مانگنے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں کر رہے تھے اور وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ سے بخشش مانگتے تھے جب لوگ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتے حاصل ہوا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا رہے اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں یہ اتنی سی آیات آج ہم آپ نے یاد کرنی ہے اور جو question میں نے مارک کروائے وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے فی امان اللہ اللہ حافظ